ایک شخص ایک کچھر پر لوگوں کو دمشق سے زیدانی لے جایا کرتا تھا اور اسی قرائے پر اس کا گزر بسر ہوتا تھا ایک مرتبہ ایک شخص نے کچھر اس سے قرائے پر لیا اس نے اسے سوار کیا اور چلتا گیا ایک جگہ جہاں دو راستے تھے جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا اس راہ پر چلو اس نے کہا میں اس سے واقف نہیں ہوں سیدھا راستہ تو یہی ہے اس نے کہا نہیں میں پوری طرح واقف ہوں اس راستے سے یہ بہت نزدیک راستہ ہے وہ اس کے کہنے پر اسی راستے پر چلتا گیا تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ بیابان میں پہنچ گئے ہیں جہاں سے آگے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا وہ نہایتی کترناک جنگل تھا ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی تھی وہ سہم گیا وہ مسافر اس کچھر والے سے کہنے لگا ذرا لگام تام لو مجھے یہاں اترنا ہے اس نے لگام تام لی اور وہ مسافر اتر گیا اور اپنا تیبند اونچا کر کے کپڑے ٹھیک کر کے چھوری نکال کر اس پر عملہ کیا کچھر والا وہاں سے سرپٹ باگنے لگا لیکن اس نے کچھر والے کا تاقب کیا اور اسے پکڑ لیا وہ اسے قسمیں دینے لگا لیکن اس نے خیال بھی نہ کیا اس نے کہا اچھا یہ کچھر اور سارا سامان جو میرے پاس ہے تم لے لو اور مجھے چھوڑ دو اس نے کہا یہ تو میرا ہوئی چکا ہے لیکن میں تجھے بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا اس نے اسے اللہ کا خوف دلایا آخرت کے عذابوں کا ذکر کیا لیکن اس چیز نے بھی اس پر کوئی اثر نہ کیا اور وہ اس کے قتل پر طلا ہوا تھا اب وہ مایوس ہو گیا اور مرنے کے لئے تیار ہو گیا اور اس سے منت سماجت کی کہ تم مجھے دو رکات نماز عدا کر لینے دو اس نے کہا ٹھیک ہے جلدی پڑھ لو اس نے نماز شروع کی لیکن اس کی زبان سے قرآن کا ایک عرف نہیں نکل رہا تھا وہ یوں ہی آتھ باندھے دہشت زدہ کڑا تھا اسی وقت اتفاق سے اس کے زبان پر سور نمل کی ایک آیت آئی جس کا ترجمہ ہے کہ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور کون تم کو زمین میں جانشین بناتا ہے تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور مابود بھی ہے ہرگز نہیں مگر تم بہت کم گرور کرتے ہو پس اس آیات کا زبان سے جاری ہونا تھا اس نے دیکھا کہ بیچوں بیچ جنگل میں سے ایک گھڑ سوار تیزی سے اپنا گھڑا بھگائے نیزہ تانے ان کی طرف چلا آ رہا تھا اور بغیر کچھ کہے اس ڈاکو کے پیٹ میں اس نے اپنا نیزہ گھوم دیا جو اس کے جگر کے آر پار ہو گیا اور وہ اسی وقت بے جان ہو کر گر پڑا گھڑ سوار نے گھڑا موڑا اور جانا چاہا لیکن کچھر والا اس کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا اللہ کے لئے یہ بتاؤ تم کون ہو اس نے کہا میں اس کا بیجا گیا ہوں جو مجبور اور بیوستوں کی مدد کرتا ہے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خچر لے کر واپس روانہ ہوا امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر چینل میں نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اللہ ہم سب کا آمی و ناصر ہو آمین